بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جنات کے دربار میں جس کے مصنف خود احمد یار خان ہے اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے وہ عجیب طرح ہسا اور بولا کیسا پیر کہاں کا پیر لوگ اسے اس لیے سرکار کہتے ہیں کہ اسے خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں اور میں اسے اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ نوصر بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے اس کے مکان میں تعویزوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہوتی ہے اس کا میں اہنی شاہد ہوں لوگ بغیرت ہیں جو اپنی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر بھیجتے ہیں مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی لیکن لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا اور نہ ہی جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا بلکہ ڈاکوں کے کسی گروہ سے جا ملے گا میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی میں نے اے ایس آئی عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا کیا باتیں بتا کر گیا ہے لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ملک صاحب یہ تفتیش میرے سپرد کر دیں آپ کوئی اور کام کریں نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق بڑا گندہ کیس ہے مجھے دے دیں اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی کچھ دیر اس کے ساتھ ہسی مزاق ہوتا رہا میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ اگر وہ واقعی اس کے ماں باپ تھے کے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے آئے لڑکی کے متعلق بھی اسے ضروری ہدایات دیں اور کہا عثمان لڑکی اگر ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے آنا اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھیجوا دوں گا یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب اس نے کہا کہ میرا باپ شریف آدمی ہے مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی کانسٹیبل اور رامہ کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے میں سنا چکا ہوں کہ رامہ کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک چلا جائے اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار زیلدار اور سفید پوش کے ہاں چلا جائے اشرف علی کانسٹیبل نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے چنانچہ اسے رامہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا عثمان نے مجھے یاد دلا دیا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے تو میں یہ سمجھ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ رامہ کھوجی نے گھوڑی کا سراغ لگا لیا ہے اور میرے لئے اچھی خبر لائے گا اتنی زیادہ دیر کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گھبرائی ہوئی آواز آئی ملک صاحب یہ ہیڈ محرر کانتی کمار کی آواز تھی میں نے عثمان سے کہا جانا یار اس کافر کو اندر لے آنا بات کچھ بھی نہیں ہوگی اور پیچھے پیچھے دھوڑا آیا ہے وہ اکثر گھبرایا گھبرایا رہتا تھا کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا شرفو اچھی خبر لائے ہونا نہیں ملک صاحب اس نے کہا اور دھڑام سے چار پائی پر بیٹھ گیا تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہت دیکھی بولا بہت بری خبر لائے ہوں فوراں بولو کیا ہو گیا ہے راما کھوجی قتل ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کیا کہا میں نے حیرت سے پوچھا راما کھوجی قتل ہو گیا ہے جی ملک صاحب اس نے کہا معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا ہے گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا صاف کھرا تھا آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہیں اور اس میں چٹانے اور ٹیکریان ہیں آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے وہاں کھرا غائب ہو گیا راما کھرا ڈھونتا رہا وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا میں بھی اس سے آٹھ دس قدم دور زمین پر کھرا ڈھون رہا تھا مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے رامے کی طرف دیکھا مجھے چار آدمی دکھائی دیئے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں ہماری لاتھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہاں سے اچانک ہی آگئے تھے راما ابھی تک بیٹھا زمین پر کوئی کھرا دیکھ رہا تھا ان آدمیوں نے رامے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دئیے راما اٹھ نہیں سکا ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا لے چلو میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا اس سے میں چار آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میں بھاگ اٹھا ان میں سے دو آدمی میرے پیچھے دوڑے میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور طرف ہو لیا انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا میں ایک چٹان پر چڑ گیا اور دوسری طرف پتر گیا وہ ادھر آ گئے میں ایک طرف بھاگ اٹھا سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے اور میں ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا اسے سارا واقعہ سنایا اس نے مجھے کھانا کھلایا پھر کلہاریوں سے مسلح چار آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا میں نے پوچھا تین اور چار بجے کے درمیان اس نے جواب دیا میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے اس نے طویل تفصیل سنائی تھی میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا اس کی سروس نو دس سال ہو چکی تھی اس کے خلاف کوتاہی یا بے وکوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی اس سنگین واقعہ میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا اس نے یقین دلایا کہ رامہ کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا تھا میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی دو کڑیاں ہیں اور یہ پیشاور مجرموں کی واردات ہے کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ بھی غیر مسلح تھا اس کی پیٹی کے ساتھ بندہ ہوا پولس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمجھ جا رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا میں اس جگہ کو جانتا تھا ویرانہ تھا وہ جگہ قتل تاکب اور فرار کے لیے موضوع تھی گھوڑی کی چوری ایک پوری سرار اور سنگین واردات بن گئی میں نے اسمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تاکب کی ایف آئی آر تحریر کرے وہ انگریزوں کا زمانہ تھا کوئی تھانے دار کتاہی اور ٹال مٹول کی جرت نہیں کرتا تھا انگریز ڈی ایس پی اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ دیکھتا تھا انگریز ڈی ایس پی اپنے ہر تھانے کے علاقے میں بھی گھوما کرتے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پر تال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی غصہ الگ تھا خوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا ان علاقوں میں دو اشتہاری مجرم تھے ایک مینہ اور دوسرا بساکھا ان کے اپنے اپنے گروہ تھے دونوں کا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی تھا اس زمانے میں دہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے اس لیے رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھی بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی تھی یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونٹی پھرتی تھی کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلاتی تھی کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہاتھ چڑ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائیم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے ان جرائیم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے ان کے مرد نقبزنی ڈاکازنی اور رہزنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کرتی تھی میرے علاقے کے جو دو اشتہاری مجرم مینہ اور بساکھا تھے ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے یعنی یہ مخبر دوغلے تھے جس قاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے اس کے سلے میں یہ جرائم پیشہ گرو اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوں وغیرہ سے بچائے رکھتے تھے میں نے اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے لیکن مجرم دوغلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بات بچ نکل جاتے تھے ایک دو بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفا کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا مجھے اس وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی تھی میرے دماغ میں یہ کافیہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے یہ اسی گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا جسے زمین دار کی گھوڑی بھی اچھی لگی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا اور ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا میں اسے تھانے بلا سکتا تھا لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کاروائی کرنی پڑے گی جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اور اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھی کسی معمولی سے آدمی کے گھر پولس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بیزتی سمجھتا تھا یہ تو پھر پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا اس نے میری یہ گستاخی اور اپنی درگاہ کی بیعد بھی برداشت نہیں کی ہوگی لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ گھر واپس ہی نہ آیا ہو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی تھی جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کر بیٹھا رہے صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا میں نے کونسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی اسمان تین کونسٹیبل ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا میں اشرف علی کی رہنمائی میں خوجی کے قتل کی جگہ پہنچا میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موضوع تھی کونسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ خوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی لیکن لاش وہیں پڑی تھی اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں خوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رامے خوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں بھیڑیوں لگڑ بگوں اور گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا باقی جو قصر رہ گئی وہ گد پوری کر رہے تھے وہاں صرف ہڈیاں تھی کھوپڑی سر اور چہرے پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا آنکھیں نکالی جا چکی تھی جوتی پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑے سے شناخت کیا گیا کہ یہ رامے خوجی کی لاش ہے رامہ نیک انسان تھا اپنے فن کا ماہر تھا دیانتدار اتنا کہ دو بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا تھا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے یہ رشوت اس رقم سے بیس گناہ زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی تھی یہ اس وقت کی دو وارداتیں تھی جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میرے آنسوں نکل آئے تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے مگر میں جذباتی ہو گیا اور اشرف علی سے کہا شرفو تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے اس کا ساتھ نہ چھوڑتے اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہیں بتائے جہاں خوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود تھا اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پھر سنائی اور مختلف جگہیں دکھائیں میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع عباردات سے ڈیڑھ میل دور تھا رامے خوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں اس کے دو بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے تھے ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا جاتا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر گیارہ بارہ سال تھی روتا اور مجھے کہتا تھا یہ میرے باپو کی ہڈیاں نہیں میرا باپو زندہ ہے کہاں ہے میرا باپو تو میرے لئے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا خوج کے فن کے لحاظ سے رامے کو میں بھی اپنا باپو سمجھا کرتا تھا میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کاروائی کی گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں ہسپتال بجوا دیں جو بارہ میل دور کسبے میں تھا میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اس ذہنی حالت میں فوراں نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھی اس لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھی ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا کنپٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اسی سے مر جاتے ہیں مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار کرنا تھا اور پیر حکیم صاحب کو بھی گھیرنا تھا گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیتا ہو گئی تھی وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں دو اڑھائی میل دور تھا سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لے آیا ہوگا پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں میں تھانے گیا عثمان انہیں لے آیا تھا عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے یہ اسے پیر کے گھر چھوڑائے تھے اور اس لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر عثمان نے جن تین چار آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا ان سب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہیں عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی تھی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہے یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی ڈیڑھ دو سال کی تھی میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسہ دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا اس کی بیوی کو باہر بٹھائے رکھا اس آدمی کے عمر چالیس سال سے اوپر ہو گئی تھی میں نے اسے تسلی تو بہت دی تھی لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے یہ غریب آدمی تھا میرے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے پھر بولا سرکار پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے میں نے سنا ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی میں نے کہا میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی یہ میری اپنی لڑکی ہے حضور اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجا گئی ہے جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے نہ اپنی ماں کی میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصرا اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پورے بیس سال نہیں ہوئی تھی اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی اسے ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی اس نے پیر حکیم صاحب کی شہرت سن رکھی تھی لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر نہیں جاتا تھا نظرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی واردات سے تین ساڑھے تین مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا چلے جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے دے گا باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے یہ فصل پک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی میں مسلحتاں اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا یہ شکار کھیلنے گیا تھا راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر دیکھا تھا یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رکم دے کر چلا گیا اس کے بعد وہ کئی بات اس غریب آدمی کے گھر گیا کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا کبھی کوئی اور تحفہ لے جاتا لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار اور چالاک تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی اسے بدنام تو کیا جاتا تھا لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا باپ نے بیان میں کہا کہ یہ زمیندار لڑکی کو براہ راست توفے اور پیسے دینے لگا لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی تھی پھر لڑکی ایک رات باہر نکلی اور دو تین گھنٹوں بعد واپس آئی باپ نے پوچھا کہاں رہی اس نے بے رخی سے گول گول سا جواب دیا باپ لڑکی سے کچھ خائف رہتا تھا اس پر یہ خوف غالط تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے تین تین چار چار دنوں کے وقفے سے لڑکی تین بار راتوں کو باہر نکلی اور دیر سے گھر آئی ماں باپ یہ سمجھے کہ زمیندار رات کو آتا ہے اور لڑکی کہیں اسے ملنے جاتی ہے یہ غریب لوگ اتنے بڑے زمیندار پر اتنا بڑا الزام لگانے سے ڈرتے تھے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس زمیندار سے کہیں کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے مگر وہ ڈرتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی ان غریبوں کی بیٹی کو قبول کرے گا بھی یا نہیں وہ تو لڑکی کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا ایک روز زمیندار ان کے گھر آیا تو ماں نے زمیندار سے کہہ ہی دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لے زمیندار نے بخوشی منظور کر لیا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ میں شادی کر لوں گا اب باپ کے پاس زمیندار کے دیے ہوئے پیسے آ گئے تھے ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا اس کے پاؤں میں نظرانہ رکھا اور عرض کی یا سرکار لڑکی جوان ہو گئی ہے یہ ہماری واحد اولاد ہے دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ دے پیر نے جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا کہ اسے ساتھ لاؤ ہم دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پیر حکیم صاحب کے دل میں کیا آیا ہوگا اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا یہ لڑکی انسان نہیں یہ جنات کی نسل سے ہے تم اپنا رنگو روغن دیکھو اور لڑکی کا رنگو روغن دیکھو کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح نیلی ہیں جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی اس غریب اور گمار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بطن سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر کیسے پیدا ہو گئی اس نے پیر کا انکشاف سچ مان لیا پیر نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لاتا رہے اس نے لڑکی کی ماں کو ایک تعویز دے دیا باپ دوسرے دن لڑکی کو پیر کے پاس لے گیا پیر نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھونکے ماری کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی اور حکم دیا کہ کل اسے پھر لے آنا دوسرے دن باپ لڑکی کو لے گیا تو پیر لڑکی کو الگ کمرے میں لے گیا کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لائیا لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہ باہر نکل گئی پیر نے لڑکی کے باپ سے کہا یہ شیطان جن ہے تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے میرا حکم مانے کل اسے پھر لے آنا باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر اپنے گاؤں کو جا رہی تھی باپ دوڑ کر اس سے جا ملا لڑکی اس پر برس پڑی کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی اس نے پیر کو بدماش اور لوفر لفنگا کہا باپ کا پسینہ نکل آیا پیر کی بے عدبی کا انجام اسے ڈرانے لگا لڑکی نے باپ سے کہا اگر مجھے بدچلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا لڑکی نے باپ کو پوری طرح بتایا کہ اس شخص نے اسے پھانسنے کے کیسے کیسے جتن کیے ہیں مجھے کہتا ہے کہ تم ایک جن کی اولاد ہو میں تمہیں انسان بنا دوں گا اگلے روز لڑکی نے پیر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اس سے اگلے روز بھی نہ گئی اس روز زمیندار آ گیا وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیر حکیم صاحب بنفس نفیس تشریف لے آئے یہ شخص اتنی خوبصورت چڑیا کو اپنے جال سے اتنی آسانی سے نکل جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا پیر نے لڑکی کے باپ کو الگ لے جا کر کہا مجھے رات کو اشارہ ملا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان جنات میں سے ہے جو میرے قبضے میں ہیں میں نے اسے حاضر کر کے کہا ہے کہ لڑکی سے اپنا قبضہ اٹھا لے تاکہ اس غریب آدمی کے گھر اولاد پیدا ہو یہ جن ابھی مانا نہیں اس نے کہا کہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے آؤ تم غریب اور نادار آدمی ہو مجھے خدا کا حکم ہے کہ غریبوں کو آفات سے بچائے رکھوں اور یاد رکھو اس شخص زمیندار کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کرو یہ ناپاک آدمی ہے یہ اس لڑکی کے لیے یہاں آتا ہے اگر لڑکی اس کی باتوں میں آگئی تو تمہارا جھوپڑا جل جائے گا اور تمہاری بیوی کی کوک ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی میرے شہری سامعین اور تعلیم یافتہ حضرات پیر کی ان باتوں کو شاید کسی افسانے کی تحریر سمجھیں میں تو اپنی جوانی کے دور کی بات کر رہا ہوں آج بھی دیہات میں چلے جائیں آپ کو پیروں کی یہی باتیں سنائی دیں گی اور لوگ انہیں برحق مانتے ہیں ایسے دیہات کی کمی نہیں جو ڈاکٹروں اور جدید دوائیوں سے محروم ہیں وہاں تعویز اور ٹونیں ٹوٹ کے چلتے ہیں اگر کسی فوجی کے ہاتھ کوئی انگریزی دوائی چلی جائے تو پیر شاہ اور امام مسجد اسے شرک قرار دیتے ہیں یہ لوگ ہسٹیریا مرگی اور نمونیا کو بھی شر شرارہ اور جنات کا قبضہ یا سایہ کہتے ہیں اور اللہ کے سادہ دل بندے اسے تسلیم کر لیتے ہیں مجھے جب لڑکی کا باپ پیر کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں بالکل حیران نہیں ہو رہا تھا میں آج بھی حیران نہیں ہوتا پیر کی ایسی خوفناک باتیں سن کر باپ اور بھی خوف زدہ ہو گیا پیر لڑکی کے سر اور مو پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا باپ نے زمیندار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں یہ ایک جن کی اولاد ہے اس نے زمیندار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی اس زمیندار کی باتوں میں آگئی تو نتیجہ کیا ہوگا زمیندار نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوصر باز اور بدکار ہے اور یہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے اس نے کہا کہ جن انسان کے بطن سے جنم نہیں لے سکتے باپ بلکل گوار اور پسماندہ ذہن کا تھا اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زمیندار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ سرکار کی بید بھی اس کے گھر بیٹھ کر نہ کرے اور اس کی بیوی کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا زمیندار اسے قائل نہ کر سکا زمیندار کوئی عالم فاضل تو تھا نہیں جو علم کے زور سے اس گمار آدمی کو اس فریبکار پیر کے خلاف قائل کرتا وہ خود فریبکار تھا اور وہ پیر کو رکیب بھی سمجھنے لگا تھا باپ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت برے چکر میں پھنس گیا ایک طرف پیر تھا جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت اور جنات تھے دوسری طرف یہ زمیندار تھا جسے نہ یہ باپ نہ گاؤں کا کوئی اور آدمی کہہ سکتا تھا کہ اس گھر میں ایک لڑکی جوان ہے اس لیے اس گھر میں نہ آیا کرو دہاتیوں پر ایسے ہی پیروں زمینداروں جاگیرداروں اور ملاؤں کی حکومت رہی ہے اور ابھی تک ہے وہ انگریزوں کی بادشاہی میں بھی بے زبان تھے اور آزاد ہو کر بھی بے زبان ہیں باپ لڑکی سے خوف زدہ رہنے لگا کیونکہ لڑکی جنات کی نسل سے تھی ایک رات لڑکی پھر غائب ہو گئی اور آدھی رات کے بعد آئی نہ ماں کو جرت ہوئی نہ باپ کو کہ اس سے پوچھتے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی اگلے سات دنوں میں زمیندار بھی ان کے ہاں آتا رہا اور پیر بھی دو دفع آیا لڑکی کا اب یہ رویہ تھا کہ دونوں کے ساتھ ہس کر بولتی اور اچھا برطاؤ کرتی لیکن وہ پیر کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیتی ماں اور باپ پیر کے ہاں جاتے تھے ایک روز پیر نے انہیں اس قدر ڈرائیا کہ وہ ڈر سے کامپتے گھر آئے دونوں نے لڑکی کی اتنی منت سماجت کی کہ باپ نے لڑکی کے پاؤں چھو کر اسے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے پیر دعا کرے گا تو اولادیں نرینہ ہوگی جو بڑھا ہپے کا ساتھ اور سہارہ ہوگی لڑکی شاید یہ برداشت نہ کر سکی کہ باپ اس کے پاؤں پڑا تھا وہ پیر کے ہاں جانے پر رضا مند ہو گئی دوسرے روز لڑکی ماں باپ کے ساتھ پیر حکیم صاحب کے پاس گئی پیر نے ماں باپ کے سامنے لڑکی سے کہا میں شیطان اور بدنیت انسان نہیں ہوں میں تمہارے وجود میں انسان کی روح ڈالنا چاہتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے دن پھر جائیں گے کچھ ایسی ہی اور باتیں تھی اور پیر کی اداگاری بھی تھی جس نے لڑکی کو قائل کر لیا کہ وہ پیر کے ساتھ الگ کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد پیر باہر آیا لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی پیر نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس نے لڑکی کے باپ کو حاضر کر لیا ہے وہ لڑکی کی ملکیت سے دست بردار نہیں ہو رہا تم دونوں گھر چلے جاؤ چند دن لگیں گے میں تمہیں خود بلالوں گا ماں اور باپ خوشی خوشی اپنے گاؤں چلے گئے پیر کا جادو پورا پورا اثر کر چکا تھا باپ نے مجھے بتایا کہ آٹھ نو روز بعد گھوڑی کی چوری کی واردات والی صبح پیر اس کے گھر آیا وہ سخت غصے میں تھا اس نے آتے ہی پوچھا وہ نامراد کہاں ہے باپ نے پوچھا کہ سرکار کس کا پوچھ رہے ہیں سرکار نے انہیں بتایا کہ ان کی لڑکی بھاگائی ہے ماں باپ نے لاعلمی کا اظہار کیا مگر پیر مان نہیں رہا تھا وہ ان پر الزام لگائے جا رہا تھا کہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگائی ہے اور انہوں یعنی ماں باپ نے اسے زمیندار کے حوالے کر دیا ہے یا اسے کہیں چھپا دیا ہے یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پیر جب لڑکی کے گھر آتا تھا تو اس نے سر اور چہرہ کھیس میں چھپایا ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے خاص گھوڑے پر نہیں آتا تھا موسیقا